سابق ڈیپیٹی کمیشنر راجوری اور ڈیپیٹی کمیشنر شوپیاں سمیت جمعوں میں مکیم گن ڈیلرز کے خلاف الزامات دائر کیے گئے ہیں معاملہ ہے سال 2013 کا جس میں گن لائسنس کو ٹالے میں کچھ سابق افسران کے خلاف کاروائی عمل میں لائے گئی ہے اور انہیں قصور وار چہرائیا گیا ہے فیک گن لائسنس معاملے میں سپیشل جج سی بی آئی جمعوں بالا جوتی نے فقیر چند بھگر جو کہ اس وقت کے ڈی سی راجوری تھے کونسٹیبل پرمود کمار کے خلاف فرضی بندوق لائسنس گوٹالے میں فردے جرم آئیت کیا ہے وہیں پروسیکیوشن کیس کے مطابق اس وقت کے ایڈیشنل ڈی جی بی ایس ایف کے کے شرمہ کی شکایت کی بنیاد پر اور انکوائیری کے نتیجے کی بنیاد پر ملزمین کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی آپ کو بتائیں تو ایف آئی آر میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نو درگا گن ہاؤس کے پرمود کمار شرمہ منحاس مارکٹ پلڑا جمعوں ماجسٹریٹ راجوری تھے اور ان کے ساتھ کچھ نامعلوم افراد مجرمانہ سازش کا حصہ بنے جنہوں نے جالی دستاویزات کی بنیاد پر بارہ ہزار روپے کے ایوز گن لائسنس جاری کیے وہی پروسیکیوشن کے مطابق اس وقت کے ڈسٹرک میجسٹریٹ راجوری جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں نے اپنے سرکاری عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے موجودہ رولز اور پروسیزرز کی خلاف فرضی کرتے ہوئے اور بغیر کسی تصدیق کے تمام زیر اعتراض گن لائسنس جاری کر دیئے وہی کانسٹیبل پرموت کمار شرمہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فرضی بندوق کے لائسنس کی تیاری کے کاروبار میں آنے سے پہلے وہ بی ایس ایف میں تھے جبکہ فقیر چند بگت اپریل دوہزار تیرہ سے نومبر دوہزار تیرہ تک زلہ میجسٹریٹ یعنی کہ ڈیوپیٹی کمیشنر راجوری کے عوضے پر تینات رہے وہی محمد اسلم بٹی اپنے دور میں راجوری میں جوڈیشل کلرگ کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے جبکہ ملزم محمد جاوید خان ڈیسٹرک میجسٹریٹ یعنی کہ ڈیوپیٹی کمیشنر شوپیاں کے عوضے پر تینات رہے اور اس عرصے کے دوران یہ تمام ملزمین پرموت کمار شرمہ فقیر چند بگت اور محمد جاوید ایک دوسرے کے ساتھ شامل تھے اور بارہ بندوق کے لائسنس جاری کر ایک لاکھ چوالیس ہزار روپے کا مالی فائدہ حاصل کیا اسی دوران سی بی آئی کے پبلک پروسیکیوٹر وی کے جوگرہ کو سننے کے بعد دالت نے مشاہدہ کیا کہ ریکارڈ پر موجود تمام مواد سے ایسا لگتا ہے کہ سیکشن ایک سو بیس بی کے تحت ابتدائی طور پر جرائم سیکشن چار سو بیس چار سو اٹسٹ چار سو سٹسٹ اور چار سو اکتر آر پی سی جین کے پریونشن آف کرپشن ایکٹ اور سیکشن تیس آرمز ایکٹ انیس سو انسٹ کے ساتھ تمام ملزمان کے خلاف کیس بدایا گیا ہے اور مزید یقینی طور پر ان میں سے ہر ایک کے خلاف کاروائی کی بنیادیں ہیں کیونکہ تمام ملزمان کے خلاف الگ الگ الزامات آئید کیے گئے ہیں